ویلکم بیک ٹو سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں بلال خان اور آپ دیکھ رہے ہیں روائنیٹ خان نمبر ون یوٹیوب چینل سمارٹ شاپ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں روائنیٹ کی طرف سے ملی ایک بڑی اپ ڈیٹ کے بارے میں اور وہ اپ ڈیٹ ہے اے ایو پی سرویسس ریلیٹڈ لیکن دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں گا اگر آپ پہلی بار ہمارے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل پر آئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیگا تو چلی دوستو ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور خاص اپ ڈیٹ کے بارے میں اگر میں کل کی ڈیٹ کے بات کروں تو تیرہ اپریل کو روئینیٹ کے طرف سے روئینیٹ سی ایس پی پورٹل پر کافی زیادہ اپڈیشن رہا تھا جس کی وجہ سے ہمارے پاس آل آور انڈیا سے کافی زیادہ کالز اور کوئریز آنے لگی تھیں کہ روئینیٹ سی ایس پی آئی ڈی کو لاغن کرنے پر ای ای پیس کے آپشن پر جانے کے بعد یس بنگ ای ای پیس ٹانڈیکشن اور آئی سی سی بنگ ای پیس ٹانڈیکشن نظر نہیں آرہے ہیں ای ای پیس کی servis پر جانے کے بعد یہاں پر دو option آویلیول نہیں ہے جو گیتیں یس بنگ ای ای پیس ٹانڈیکشن اور آئی سی سی بنگ ای ای پیس ٹانڈیکشن تو میں آپ کو بتانے کہ روئینیٹ کمپنی نے یہاں پر ای ای پیس سرویس میں کچھ بدلاؤں کیے ہیں کچھ changes کیے ہیں آپ سبی کی آسانی کیلئے اور وہ چینجز یہ ہیں کہ یہاں پر ICIC اور Yes Bank APS Transaction کو ایک کر دیا گیا ہے آپ سے آپ جیسے ہی آپ APS Transaction میں جائیں گے تو یہاں پر صرف APS Transaction کا آپشن آپ کو دکھائی دے گا اس کے نیچے Yes Bank آدھار پر دکھائی دے گا اور سب سے نیچے NSDL Honours APS Transaction یعنی کہ یہاں سے دو آپشن کو بلکل ریموب کر دیا گیا ہے ICIC APS Transaction اور Yes Bank APS Transaction میں آپ کو بتا دوں کہ Yes Bank اور ICIC APS Transaction کے آپشن کو یہاں سے ریموب کرنے کا مطلب یہ بلکل بھی نہیں ہے کہ رائنیٹ نے اپنے پلیٹ فارم سے ان دونوں سرویسز کو پرمننٹلی ریموب کر دیا ہے بلکل بھی کوئی بھی ان سرویسز میں سے کوئی بھی ایک سرویس بھی ریموب نہیں ہوئی ہے یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے ہی آپ APS کے آپشن پر جائیں گے تو یہاں پر APS Transaction آپ کو دکھائی دے گا اسی آپشن کے تھروں آپ آپ کو WebPortal کے تھروں Transaction کرنا ہے جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی ساتھ میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ اگر آپ سسٹم پر ID کو لاغن کر کے Transaction کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو صرف APS Transaction کا آپشن دکھائی دے گا اگر آپ Mobile Application کے تھروں کام کرتے ہیں تو آپ کو جس طریقے سے پہلے فنکشن دکھائی دیتے تھے جہاں پر اسی ساتھ میں آپ کو جانکاری دے دوں کہ اگر آپ سسٹم پر ID کو لاغن کر کے Transaction کرتے ہیں اور ICIC APS Transaction بھی آپ کو سپریٹلی شو ہوگا جیسے ہوا کرتے تھے Mobile Application پر ان فنکشن کا بلکل بھی کوئی بھی بدلاو نہیں کیا گیا ہے یہاں پر جو بھی changes ہوئے ہیں ابھی تک وہ صرف Web Portal کے تھروں changes ہوئے ہیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ APS Services میں روئنٹ کا changes کرنے کا جو پرپس ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو ساری کے ساری Services صرف ایک ہی option پر ملیں گی یعنی کہ APS Transaction پر جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو یہاں پر آپ Transaction کر پائیں گے لیکن اگر آپ کلک کرتے ہیں تو آپ کو Yes Bang APS Transaction دکھائی دے گا یہاں پر میں آپ کو اس کا مطلب بتا دوں کہ جو روئنٹ کا پرپس ہے آنے والے ٹائم میں وہ یہ ہے کہ سرور میں لوڈ رہنے کے وجہ سے CSP کو یہ آئیڈیا نہیں لگ پاتا ہے کہ سرور ڈاؤن ہے کی نہیں ہے جیسے ہی آپ سبھی CSP کسٹومر کا آدھار کارٹ کچھو Transaction کرتے ہیں سپوز اگر سرور ڈاؤن رہتا ہے تو وہاں کسٹومر کا بیلنس اس کے اکاؤنٹ سے ڈیڈیکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے پورٹل پر اپڈیٹ نہیں ہو پاتا ہے تو یہاں پر روئنٹ کمپنی کا ایپیس سرویسز میں چینجز کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ایپیس ٹانجکشن کی آپشن پر جیسے آپ کلک کریں گے تو اس ٹائم آپ کو اسی بینک کا سرور آپ کے سسٹم پر شو ہوگا جس بینک کا سرور سب سے اچھا چل رہا ہوگا کسٹومر کے آدھار کارٹ کچھو جیسے آپ ٹانجکشن کرتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بلکل بھی دکت نہ آئے کوئی سمسے ایسی نہ ہے کہ کسٹومر کا بیلنس کٹا اور آپ کے پورٹل پر اپڈیٹ نہیں ہو پایا تو روئنٹ نے ایک اور قدم اٹھایا ہے کہ آپ کی صاحیتہ کیلئے کہ آپ کو بلکل بھی فیچر میں بلکل بھی سمسیہ کا سامنا نہ کرنا پڑے کسی بھی پرکار کا اگر آپ روئنٹ کے ساتھ موائل اپلیکیشن کو لاغن کر کے کام کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو موائل اپ پر سارے کے سارے اپشن ویسے ہی دکھائی دیں گے جیسے پہلے چلتے تھے ابھی کمپنی نے موائل اپلیکیشن کے اپشن پر اپشن پر اپشن پر کوئی بھی بدلاؤ نہیں کیا ہے کوئی بھی چینجز نہیں کیا ہے یہاں پر صرف اپڈیٹ آپ کو یہ دینی ہے کہ صرف ویب پورٹل کے ترہو ہی اپشن سرویس میں کوئی چینجز ہوئے ہیں سرویس میں کوئی چینجز نہیں ہوئے ہیں سرویس جیسی چل رہی تھی ویسی ابھی بھی چل رہی ہے یہاں پر صرف اپشنز کو کم کر دیا گیا ہے جیسے کہ آپ سسٹم پر دیکھ پا رہے ہیں کہ آپ سے آپ جو ٹرانجیکشن کریں گے وہ ای پیس ٹرانجیکشن کی اپشن پر کلک کر کے سارے ٹرانجیکشن کریں گے جس سے کہ فیچر میں آپ کو کوئی بھی پریشاری اور کوئی بھی دکت نہ ہو تو دوستو اسی کے ساتھ میں آپ کو جانکاری دے دوں گا اگر آپ روئینیٹ کے سی ایس پی ابھی تک نہیں بنے ہیں اگر آپ روئینیٹ کے سی ایس پی بننا چاہتے ہیں یا ڈسٹیبوٹر شپ لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے سکرین پر دیئے گئے کونٹیکٹ نمبر پر ہمیں کال کر سکتے ہیں آپ کی پوری سائدہ کی جائے گی ابھی کمپنی کے طرف سے ایک بمپر آفر چلنا ہے جو کہ بن سکتے ہیں آپ سی ایس پی صرف 199 روپے میں جو کہ بلکل بھی زیادہ اماؤنٹ نہیں ہے تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور ایک اگلی ویڈیو میں لیکن دوستو ویڈیو سے جانے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں اگر ابھی تک آپ نے سمارٹ شاپ یوٹیوب چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بار سسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ تب تک کیلئے جائے ہند